اچھا رمضان میں خواتین کے حوالے سے یہ ایک امپورٹن مسئلہ ہے کہ کیا پیریٹس روک کے اس نیت سے کہ چلو میرے روزے پورے ہو جائے ایسے ٹیبلیٹس ہوتی ہیں جیسے لوگ عمرے پہ جاتے تو وہ یوز کرتے ہیں تو اس لئے روک کے رمضان کے روزے پورے کرنا ٹھیک جی پریفریبل ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ آپ بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے اس زمانے میں تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی ادروائز اس سے تو بیسٹ طریقہ ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب عمرے پہ آپ پورے گروپ سے علاق ہو جاتے ہیں اور آپ کا ایک رکن یعنی اس ادبار سے تکلیف میں پڑ جاتے ہیں بخاری مسئلہ میں سعید آئیشہ کو پیریٹس آ گئے تھے ٹیک ہے تو اب اس کی وجہ سے کیافلے کو رکنا پڑ گیا آج تو بڑا مبارک دور ہے آپ ایسی ٹیبلیٹس استعمال کریں کہ آپ تسلی سے اپنے وہ دن گزاریں رمضان شریف کے بعد روزے رکھنا دو بڑا ایک تکلیف دے ہمارے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ بلکل کرے اس میں کوئی شریف مانیت نہیں ہے شریف مانیت ان عدویات کے اندر ہے جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو تو اس میں تو جان کے کوئی خطرہ والا معاملہ نہیں ہے چاہے فیملی بلیننگ کے لیے کوئی یوز کرتا ہے چاہے وہ پیریٹس روکنے کے لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنا اس رمضان کے اس وقت کو یوٹلائز کر لے بہت اچھی بات ہے اور احتلام اگر روزے کو دران ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں اس کے ساتھ نہیں روزہ ٹوٹتا نہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا بھی تو آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے وہ جان بوچ کے کوئی کرے نا اس میں روزہ ٹوٹتا ہے وہ ابودعود میں عدیث موجود ہے البتہ اگر کسی شخص کو خود بخود کیا آگئی ہے تو اس کے بعد پھر آپشن ہے ابودعود میں بخاری میں موجود ہے کہ اگر وہ روزہ نبھا سکتا ہے تو نبھائے لیکن اگر وہ اتنا خالی پیٹ ہو گیا کہ اسے پتا ہے کہ میں شام تک نبھا نہیں سکتا تو ٹھیک ہے روزہ وہ اپنا افطار کر لے بعد میں ایک کی قصہ دے دے اتنام تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا تو اس کی ایسے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ بخاری مسلم ہے اگر کوئی میہ بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں وہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کا پھر ان کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا وہ بڑا سخت ہیں غلام ازاد کریں جو آج کل اپسلیٹ ہے ادروائز انہوں نے ساٹھ مسلسل روزہ رکھنے ہیں عورت نے الگ سے مرد نے الگ سے اور اگر اس میں ایک آپشن موجود ہے کہ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں لیکن وہ ساٹھ ساٹھ ایک سو بیس بنے گا اچھا وہ الگ الگ ہوں گے جی جی ظاہر ہے جی دونوں پہ ہوگا نا کفارہ تیس تیس کا تو نہیں ساٹھ ساٹھ کا